اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان سیاسی پارٹیوں اور ان کے لیڈروں سے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے سری لنکا سے عبرت پکڑو فاتبی رویہو لیل با فاتبی رویہو لیل امزار آنکھوں والوں عبرت پکڑو عقل والوں عبرت پکڑو وہاں کیا حالات بن گئے کر اللہ کا واسطہ یار مل بیٹھو مل بیٹھو ایک میز بے اور اس قوم سے ہمدردی کرو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنی ذاتوں کو پیچھے رکھو ملک کے آگے رکھو میرے موں میں خواک اللہ نہ کرے ایسا ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ اے ملک ہے تو تمہاری سیاستیں ہیں اے ملک ہے تو تمہاری افسریاں ہیں میرے موں میں خواک اے نہ رہا تو نہ سیاست ہوگی نہ افسری ہوگی یاد رکھنا باز آجاؤ دنیا والا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں باز آجاؤ اس انتشار کی فضا کو ختم کرو تمہیں اللہ کا واسطہ اگر تم اس ملک کے ہمدرد ہو مل بیٹھ کے ان بہرانوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو اے جس میں واقعی اللہ نے کچھ صلاحیت رکھی ہے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ مبدت کرو ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہو سکتی پٹھا ہو کے لٹک جائیں اس میں وہ خوبی نہیں آئے گی تو اس لیے دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرو ایک میں اس پہ بیٹھ گئے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اور اس پہ ایک حدیث مبارکہ سن لو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے وقت میرا پورا ہے بس جلدی جلدی اس کی تشریح میں اگلے جمعہ موقع ہوا تو کر لوں گا لیکن آج روایت سن لو پتہ نہیں اگلے جمعہ تک زندہ رہو نہ رہو حضور روایت سنو حضور تک پہنچائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اولہ حاضی الامہ خیار و کام اس امت کے اول لوگ سب سے آلہ اور عرفہ تھے خیار تھے وی آئی پی تھے نہ صرف وی آئی پی دبل وی آئی پی تھے وہ خیار تھے اللہ اکبر و آخر و آشرار و ہم اس امت کے آخر والے سب سے برے ہوں گے اسی لئے ان پہ قیامت قائم ہوگی قیامت جو قائم ہوگی شریروں پہ ہوگی آخر والے سب سے شریر ہوں گے اور مختلفین متفرقین اور ان کے درمیان میں کیا ہوں گے مختلف فرقے فرقے ٹولیاں ٹولیاں جماعتیں جماعتیں علیدہ علیدہ درمیان والے وہ ہوں گے اول والے خیاریں آخر والے شراریں اسی درمیانیں آجھا ہم درمیان والے ان کا وہ فرقے فرقے ٹولیاں ٹولیاں جماعتیں جماعتیں کافر نے پہلے ہمیں لڑایا دیوبندی بریلوی آلِ حدیث کے نام پر آج سیاست کے نام پر لڑایا جا رہا ہے دورائی جا رہی ہے تاریخ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ ہوش میں آ جاؤ اور شریروں میں اپنا شمار مت کراؤ پھر گئے فَمَنْ كَانَ يُعْمِنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخَرِ اللہ اکبر لائق عمل دے دی یا نبی نے اول والے تو خیار تھے وہ تیسی ہوئی نہ دے آخر والے شرار ہیں اللہ ان سے ہمیں بچائے درمیان والے ہیں ٹولیوں ٹولیوں جماعتوں جماعتوں فرقوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر یقین ہے ایمان ہے فَلْتَأْتِهِ مَنِيَتُهُ اے اس کی موت آنی چاہیے مَنِیَا موت کو کہتے ہیں اس کی موت آنی چاہیے موت آئے اس حالت میں وَهُوَ يَعْتِ النَّاسِ لوگوں کے ساتھ وہ وہی معاملات کرے مَا يُحِبُ أَنْ يُعْتَا إِلَيْهِ جو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کرے اپنے ساتھ جو لوگوں کا رویہ چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے مجھے بتا اس مجمع میں کونے جو اپنے لئے گالی برداشت کرتا ہے بول نہ تو سنگو کوئی توکہ دے ہوئے تو سنگو برداشت ہے چھوٹ بولے تو سنگو برداشت ہے تو پھر دویاستیں چھوٹ کی پسند کر دیں دوسرے کو میں گالی کیوں دے تو وہ کوئی بھی ہو کہیں کبھی ہو میں اسے گالی دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنے لئے پھر گالی پسند کرنی چاہیے مجھے اپنے لئے پسند نہیں اس کے لئے اور دوسری روایت ساتھ میں لالوں لَا يُو مِنْ وَخَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کامل مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ اے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اسے اپنی ذات کے لئے یہ کون کہہ رہا ہے ایمولوی حدیقال ہے سچدس قسمفتی حدیقال ہے یہ حدیث تو مشہور و معروف حدیث مبارک ہر آدمی کو پتا ہے اس کا مشہور و معروف روایتیں اپنے لئے جو پسند اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی اگر مجھے پسند ہے تو پھر میں ایک مومن ہوں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے میری بیوی کی طرف میری بہن کی طرف کوئی بدنگاہی کرے اور میں دوسرے کی بہن بیٹی کی کرتا ہوں تو اس نے مطلب میں مومن نہ نا مومن ہوں مومن دے ہوں آپ آجوگے کچھ اور پسند ہے تمہارے لئے کچھ اور پسند ہے پھر میں مومن نہیں ہوں زبان نبوت کہہ رہی ہے میں مومن نہیں ہوں میں اپنے آپ کو دھوکھا دے رہا ہوں مومن کہہ کے اپنے آپ کو اسلام والا مسلمان کہہ کے میں اپنے آپ کو دھوکھا دے رہا ہوں میں کسی کو دھوکھا نہیں دے سکتا تو اس لئے لائح عمل دے دیا ایسے حالات میں جب افتراک آ جائے انتشار آ جائے ہر آدمی اپنے آپ کو درست کہنے لگ جائے ہمیں سبق دے دیا دوسرے کے لئے وہ پسند کر جو اپنے لئے آپ آجوگے جڑی گیال پسند ہے اوئی دویاستے اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمانوں پہ اثر ہے نو پھر غور و فکر کرنا چاہئے